موسیقی اب جب یہ پی اور این ٹائپ جو سیمی کنڈکٹر ہم لوگ نے پڑھ لیا تو اب ہم لوگ مین مقصد پہ آ رہے ہیں وہ وال بنانا ایک بار پھر سے ریکال کریں وال بنانے میں کیا ریکوائرمنٹ تھی وال بنانے میں ریکوائرمنٹ ہی تھی تو اس کے ح squash کے FLO کو ایک طرف تو allow کرنا ہے دوسری طرف دوسرے طرف سے allow نہیں کرنا ہے تو اس کے لیے بیچ میں ایک تھوڑی سی جگہ میں ہمیں ایک ایسا valve create کرنا مطلب ایک ایسا device create کرنا ہے وہاں پہ جو اس flow کو ایک طرف ہونے دے ایک طرف نہ ہونے دے جیسے mechanical valve آپ نے دیکھا تھا تو اس میں ہم لوگوں نے ایک screen لگا لیا تھا تو اس screen جو ایک طرف تو open ہو جاتا تھا جب ادھر سے pressure پڑتا تھا لیکن ادھر سے pressure پانی کیاлично تو اپن نہیں ہوا بند ہو گیا اور تو اس نے روک دیا تھا ادھر سے ادھر سے فلو کر دیا تھا یہ دیکھا یاد تھا اوکے تو ہم نے اس سے بتایا تھا کہ یار چارج کے فلو کو سکرین نہیں روکے گا ایسا سکرین بنانا پڑے گا یہاں پہ وہ میکنیکل سکرین نہیں روکے گا اسے ایسا سکرین دینا پڑے گا جو اس پہ پروبارڈ ڈالتا ہو تو ہم نے کہا تھا فیلڈ الیکٹرک فیلڈ لگانا تو ہم نے کہا تھا کہ آپ ایک لوکلائز الیکٹرک فیلڈ کرو تو وہ اتنے جگہ میں ایک الیکٹرک فیلڈ کرو جائے جیسے مان نے اس ڈائریکشن کی کرو گئی تو ادھر کے فلو کو allow کر دے گا ادھر سے روک دے گا چاہے اس ڈائریکشن کی فیلڈ ایسے کرو جائے کچھ ایسا ہو کہنا تو وہ فیلڈ کیسے کرو گی لوکلائز فیلڈ ایسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کنڈکٹر لیں گے وہ باہر سے سورس لگا دیں گے تو پورے میں فیلڈ کر دے گا تو پورا نہیں چاہیے ہمیں ہمیں ایک limited zone میں ہمیں فیلڈ چاہیے الیکٹرک فیلڈ وہ کنٹرول کرے گا تو اب یہ P اور N مل کے ایسا کر سکتے ہیں دیکھیں کیسے دونوں کی importance ہے extrinsic semiconductor دیکھیں کیسے کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ یہ P type کچھ بہتر طریقے سے اس طریقے سے کہ آپس میں ان charges کا flow ہو پائے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے دھیان دیجئے گا کہ یہ metallurgical junction between P type and N type crystal to make the crystal structure at boundary continuous یہ دھیان دیجئے گا اتنا بہتر جوڑ ہوگا جس سے یہ continuity ہو جائے material کی جس سے یہاں سے یہ جو electrons اگر ادھر جانا چاہیں holes ادھر جانا چاہیں تو آسپس میں جا سکے ہیں ایسے flow ہو سکے جیسے continuous جوڑ کا مطلب ہوتا ہے جیسے welding نہیں کی جاتی ہے تو welding میں کیا ہوتا ہے دونوں metal کو جب آپ جوڑ ہو تو بلکل اسے پگھلا دیتے ہیں melt کر دیتے ہیں اور mix ہو جاتا ہے وہاں پہ joint پہ تو بلکل ایک بن جاتے ہو اینا اسی طرح کا metallurgical یہاں پہ joint کیا جاتا ہے اب جو بھی technology ہوگی اس کا use کر کے ایسا یہاں پہ joint کرتے ہیں کہ یہ آسانی سے flow کرنے لگے ٹھیک اوکے اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ joint بن گیا یہاں پہ metallurgical joint بن گئی یہاں پہ تو آپ جانتے ہو یہاں concentration holes کا جاتا ہے یہ دیکھو یہ پی اور end کو repelent کرنے کا طریقہ یہ ہی ہوتا ہے یہ majority carrier کو دکھائے جاتا ہے آپ جانتے ہو کہ ہر ایک میں دونوں ہوں گے دیکھیں ہم پی type دکھا رہے ہیں نا تو اسے تو یہ holes سے دکھا دیا یہ electrons اب ہوگا کیا جب آپ اسے join کر دیں گے تو ادھر concentration holes کا زیادہ ادھر کم ہے تو flow شروع جائے گا وہ اس طرح سے osmosis نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح کا phenomena کی high concentration سے low کی طرح flow شروع جاتا ہے نا اسی طرح کا ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ اس میں کچھ holes ادھر جانے لیں گے کچھ electrons ادھر آنے پڑھیں گے اور یہ بھی جانتے کہاں ہوتا ہے جوائنڈ کے پاس ہوتا ہے ترانت شروع جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا دیکھیں اس کا اس کا نتیجہ دیکھیں کیا ہوگا situation یہ ہوگی یہ دیکھیں یہ ہوگا جیسے مال نے جوائنڈ کے پاس ایسے یہ electrons ادھر سے آگیا holes ادھر چلے گا آپ جانتے کیا ہوگا اب یہ charge ہو جائیں گے کیوں charge ہو جائیں گے اب ہی نہیں اب یہ neutral ہیں سیمپل ایکسی سیمی کنڈکٹر بھی بتایا ہم نے neutral یہ ڈاپنگ سے تھوڑی charge گریٹ ہوتا ہے تو یہ تو neutral ہیں لیکن اب یہاں پہ جو flow ہو رہا ہے یہ atom نہیں ہو رہا ہے یہ electron کا واسطہ میں ہو رہا ہے یا holes کا یہ واسطہ میں flow ہو رہا ہے تو یہ flow ہوا تو اگر electron چلے گئے تو یہ negative ہو جائے گا اور holes ادھر آگئے تو یہ positive ہو جائے جانتے ہیں ایک layer form ہو جائے وہ layer جو ہے وہ ایسی form ہوگی کہ charge defined جائیں جائیں گے ادھر negative ہو جائے گا اور ادھر positive آپ جائیں ہو نا electron کے قارن ادھر negative ہو ادھر positive تو junction کے پڑھیں گے لگائیں گے valve بنائیں گے transistor بنائیں گے سب جگہ اس کا ہے اپیو گی تا تو اس میں دیکھیں یہ depletion layer میں ہوگا کیا جان دیجے گا یہ جو depletion layer defined ہوئی یہ field develop ہو جائے پلس سے minus کے طرح یہ localized field ہے junction کے پاس یہ کام کرے گی valve کا یہ دیکھیں depletion layer اچھا آپ دیکھیں ایک چیز اور جب depletion layer یہ field defined ہو گیا یہاں تو ہم potential بھی define کر دیں تو یہاں دیکھیں potential کا grab دکھائے جا رہا ہے یہ آپ کو یہ شکر کرے گا کی ایسے چلنے پر potential جو ہے کیسے پہلے کم ہے اور پھر بڑھے گا کیوں یہاں پہ آپ دھیان دو جہاں field ہوگی وہ potential difference ہوگا تو آپ جانتا field کے against جاؤگے تو potential بڑھے گا تو دیکھو یہاں low potential ہے یہاں بڑھ گیا high ادھر field نہیں تو potential constant ہے تو یہ potential grab دکھائے جاتا ہے اسے بولتے potential potential barrier یہ barrier کیوں بول ہے اس کا بھی قارن ہے potential barrier اصل میں یہ بنا ہے wall اب آپ دیکھو کہ یہاں پہ کہیں کہ کوئی hole جانا چاہے تو مشکل ہوگا کیوں ہوگا یہ barrier بن گیا اس کے لئے دیکھو ایک چیز بتائیں depletion layer بنی کیوں depletion layer بننے کا قارن جو پھر سے دیکھا جائے یہ depletion layer بنی holes کے چلیں electron ابھی چھوڑیں ایک کو دیکھا جائے نہیں تو confused ہوں گے ہم لوگ electron جو ہے یہاں پہ صرف holes سے پہلے دیکھ لیں تو ہوا کیا کہ hole ادھر گیا move کیا تو یہ hole ادھر جانے سے چارج develop ہوئے depletion layer بنی اب دیفیوزن بولتے ہیں اس فینومینا کو دیفیوزن بولتے ہیں تو یہ جو ڈیفیوز ہوئے ہیں ادھر اس کے قرارن یہ depletion layer بن گئے لیکن یہ جیسی depletion layer بنی بھائی تو ایک بات آگئی یہ further diffusion کو روکے گی کیوں اب آپ یہ بتاؤ اگر hole چلنا چاہے گا electron کو دیکھ لو electron کبھی diffusion ہوا تھا تو یہ field بنی تھی electron کبھی تو contribution تھا اب electron اگر ادھر جائے گا تو فورس ادھر لے گا تو کیا ہوگا کہ depletion layer بنتی قصے ہے مزار کی diffusion سے لیکن یہ اپنے علاقے میں ایک بھی مزار کی 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 کو entry اب نہیں دے گی اب نہیں رک سکتا یہ ایک بھی مزار کی نہیں رک سکتا اگر کوئی positive ہوا تو ادھر باہر اور negative ہوا تو ادھر مزار کی نہیں رک سکتے یہ ٹھیک ہے تو یہ خالی ہو جاتا ہے مزار کی سنگے bonds ہیں اگر وہ break ہوا تو pair production ہوگا تو وہ free ہو جائے گا hole بھی ہوگا electron بھی ہوگا جیسے ہوگا اسے force لگی رہا تھا وہ باہر نکال دے گا تو کہتے ہیں کہ depletion layer جب فارم ہوتی ہے تو پھر جس current سے وہ create ہوئی اسی کو oppose کرنے لگتی ہے اب diffusion کو روک دے گی تو کہتے ہیں barrier بن گیا دوسرے case میں کہتے ہیں یہ barrier بن گیا کیسا potential barrier کیوں potential barrier کیوں ادھر hole ہے تو low potential پہ low energy ہے اور ادھر جانے کے لئے ان کو چاہیے high energy تو یہ barrier نہیں بن گیا تو کہتے ہیں کہ یا تو اگر مال اس کو جانا ہے تو ہمیں اس کو extra energy دینی پڑے گی اگر ہم اسے extra energy دے دیتے ہیں باہر سے اتنا difference extra تو یہ ادھر نکل جائے گا تب diffusion ہو جائے گا otherwise نہیں ہو پائے اسے ہم control کرنا تھا وہ ہم control کریں گے ہمیں جب اسے diffusion کروانا ہوگا نا ادھر بھیجنا ہوگا تو ہم باہر سے energy دیں گے اسے باہر سے energy اسے field لگا کے external source کے ذریعے لیکن energy دینی پڑے گی اسی لئے اسے بولتے ہیں potential barrier یہ جتنا بڑا ہوگا barrier اتنا ہی مسکل ہو جائے جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ہی diffusion آسان ہو جائے دیپلیشن لیئر جتنی پتلی ہوگی تھن ہوگی اتنا ہی آسان ہوگا اتنا ہی چھوٹا barrier ہوگا جتنی یہ ٹھیک ہوگی اتنا ہی بڑا barrier ہوگا اتنا بڑا difference ہوگا diffusion diffusion کی بات آ رہی ہے نا اب دو طریقے کی یہاں current defined ہونے والی ہے diffusion اور drift semi conductor میں دھیان دیجئے کہ یہ semi conductor current ہے نا اور وہ کیسے create ہوگی وہ کیسے create ہوتی جرہ دیکھیں diffusion اور drift current تو ابھی diffusion کی بات ہو رہی ہے وہ دھیان سے سنی آگ یہ سب خوب پوچھا جاتا ہے سب چیز دیکھیں کر گئے اس کو پار کر گئے تو current create کر دیں گے تو current اگر ہمیں create کروانی ہے تو آپ دیکھو یہ اس سے current create ہوتی اسی کو بولتے ہیں diffusion current IDF diffusion کے قران ہوئا نا تو direction کیا ہوگی یہ ہوگی hole سے ادھر جا رہا current یا electron ادھر آگے current دیفائن ہوگی رٹنا نہیں ہے concept دیکھنا اس کا diffusion میں یہ دیپلیشن لیئر کو پار کریں مزار دی carriers ٹھیک ہے تو مزار دی کریئر پار کریں گے تو اپنے holes سے دیکھو صرف holes اگر یہ cross کر گئے تو holes کی direction current کی ہوگی تو پی سے ان کی طرف diffusion current ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ diffusion ہو رہا ہے یہ دکھا جا رہا تو diffusion current کیا ہے بھائی when the holes are electrons with high kinetic energy ایسے نہیں جا پائیں گے cross the depletion layer diffusion current current yes diffusion diffusion takes place the current form due to this diffusion is known as diffusion current تو بتائیں diffusion current کیسے کس سے create ہوتی ہے majority carrier مزارٹی carrier کے depletion layer کو پار کرنے سے create ہوگی اور یہ تب ہوگی جب ان کے پاس energy extra ہوگی drift current دیکھیں کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر بات کرتے ہیں اب جرہ depletion layer سے سمبند دیتے ابھی ہم نے بتایا تھا سروع میں آپ کو کہ depletion layer majority carriers carrier ادھر اور ادھر تھے ان کے flow کے قارن ایک current create ہوئی diffusion جرہ اس کی بات کریں اس میں ایسا تو ہے نہیں کہ electrons ہے نہیں لیکن bonding ہے bond ہے اس لیے یہاں دیکھ نہیں رہے ہوں ہم تو freedom والے کو دکھاتے ہیں جو free ہو جاتے holes اور electrons تو کیا ہوگا کہ اس میں جو bonding ہوتی ہے اس میں کچھ بھی آپ دھیان دیں کہ bonding پہ تھوڑا strain تو ہے کیوں strain ہے اس field کے قارن field اگر ہے تو electron پہ force تو لگائی رہا ہوگا لیکن چونکہ bonding میں ہے تو نکل نہیں پا رہا تو bond بنائے ہوئے لیکن کیا ہوتا ہے کہ natural طریقے سے energy ملتی رہتی کہیں نہ کہیں سے strain ہے یا already یہ اصل میں کھیچ نہیں کوشیز کر رہا electron لگاتار force لگا کے bond کو break کر رہا لیکن bond مضبوط bond ہے ابھی نہیں break ہو رہا ہے لیکن strain ہے کچھ نہ کچھ تو ٹوٹتا رہتا الکافل کا کہیں سے extra energy مل جائے تو جب وہ ٹوٹے گا تو یہاں پہ پیر پوڈکسن ہوگا تو پیر پوڈکسن ہوگا تو اگر ایک hole create ہوگا تو کدھر جائے گا اس طرف یہ field لے جائے گی اس طرف اگر جیسے ہی فری ہوئے تو اپنے میں رہنے نہیں دے گی وہ باہر نکال لے گی تو holes کو ادھر اور electrons کو ادھر ایسے یہ پیر پوڈکسن ہو رہا ہے یہ دیکھیں دیکھیں تو یہ یہاں پیر پوڈکسن ہوئے hole ادھر چلے گا electron چلے گیا تو فلو ہوا تو current define ہوگئی اب بتاؤ current کی direction کیا ہوگی اب یہ تو holes کے حضاب سے کروگے دیکھو ادھر تو یہ drift current جو create ہوئی ہے یہ diffusion کا الٹا ہے direction اس کا تو یہ کس سے create ہوتا ہے یہ bond break ہونے سے depletion layer میں تو اس کا origin ہے وہ کہاں بولیں گے آپ depletion layer یہ دھیان رکھئے دیپلی layer سے create ہوتی ہے diffusion current جو ہے mesardic carrier سے create ہوگا لیکن یہ create ہوتی ہیں یہ mesardic carrier پی اور n سے create ہوں گے کون سے diffusion ہے نا لیکن یہ depletion layer سے create ہو رہے ہوں گے اس کا origin یہاں پہ ہے اور bond کے break ہونے سے ہوتا ہے تھوڑی سی current ہوتی drift current ہوتی ہے تو یہ دیکھیں pair production اسی کو ہوتی ہوتی چلے گا پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یاد ہو گیا تو دیکھیں دو باتیں ہیں ایک تو bond کے break ہونے سے current create ہوئی ہے اور دوسرا جو free charges ان سے create ہو رہی تھی دونوں کی direction الٹا ہے جو free charges مطلب mesardic carriers تھے ان کے flow سے diffusion current create ہوتی ہے وہ اس طرف جائے گی ایسے P سے N کی طرف وہ diffuse ہوتی ہوئی جائے دیپلیشن layer کے through جائے گی اور یہ دیپلیشن layer کے اندری bond کے break ہونے سے create ہوں گے تو یہ اُلٹا جائیں ساری باتیں وہی لکھے ہوئی ہیں یہ P type ہے ادھر N type zone ہے یہ field کی direction جو create ہو رہی ہے یہ high potential low potential field دکھا گیا یہ graph دیا گیا potential کا یہ graph ہے basically یہ distance اور potential graph ادھر positive ادھر negative یہ low potential negative اور high potential positive یہ potential barrier دکھا جا رہا ہے اور یہ ان کے current جو لکھا ہوا ہے holes with high kinetic energy may cross the barrier یہ دکھا جا رہا ہے یہ high کے جانے سے اور یہ پیر production دکھا رہا ہے 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 simple questions دکھا رہا ہے بلکھر دکھا رہا ہے دکھا رہا ہے دکھا رہا ہے پیر جنکسن ریجن is caused by okay diffusion of charge carrier clear ہے diffusion سے ہوا ہے بلکھر صحیح the barrier potential of on یہ barrier potential کا مطلب depletion layer کا بننا پوچھ رہا ہے barrier potential کیا مطلب depletion layer تو کہہ رہے depletion layer جو بنتی ہے اس کے کیا کیا کارن ہو سکتے ہیں یہ سبھی کارن ہو گئے اس کے یہ سبھی ہو گئے اس میں کیسا semi اصل میں کس پہ dependent ہے مزار دی پہ dependent ہے ہے نا تو مزار ڈی carrier جو بھی بن رہے ہیں ان کے ذریعے بن رہا ہے تو اس میں amount of doping dependency ہے type of semiconductor تو ہے اس میں کوئی شکر نہیں جرمینی میں سلکان ہے اس میں جی گئے پہ الگ الگ ہوتا ہے اسی ساب سے defined ہوتا ہے temperature dependence اس لئے که concentration کو کنٹرول کرتا ہے ni تو اسی سے control ہوتا na ni se nh or any defined ہوتا na nh اور any ni سے defined ہیں آپ ہوتا میری interrelated ہے تو ni اگر بڑھے گا تو nh اور any کے concentration میں بھی فرق آئے گا تو یہ سب پہ dependency ہو جاتی ہے یہ answer ہو گیا d والا forward bashing and reverse bashing of pn junctions یہ جو forward اور reverse bashing لکھا ہے basically wall بنانا wall کا action دیکھنا اب یہ junction ہم نے create کیا تھا اب آپ دیکھو کیسے wall کی طرح behave کرتا ہے تو اس میں یہ ہوگا دیکھیں یہ original condition ہے جو ہم نے junction بنایا اس میں یہ بات دکھائی جار رہی ہے آپ کو یہ میزار ڈی دکھائی جار رہا ہیں یہ دونوں جان رہو کہ اب یہ field اس flow کو رکے گی اس flow کو hindrance create کرے گی potential barrier کرے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس میں ایک طرف کا flow کروانا ہے اور ایک طرف سے دیکھنا ہے کہ flow ہو پاتا ہے کہ نہیں تو ایک کام کرتے ہیں جب اس کا behavior دیکھتے ہم نے external source لگایا دیکھیں یہ جو source ہے یہ source اس polarity کا لگانے کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہم چاہتے ہیں اس میں current اس طرف سے ادھر flow کروانا positive سے high potential سے low potential اب switch connected نہیں ہے ہم ایسا flow چاہتے ہیں current کا اب current کا جو carrier ہوں گے وہ یہی تو ہوں گے مزارڈی carriers تو جیسے holes پہ اگر آپ دھیان دو ابھی تو اگر current ایسے flow کرے گی تو holes کو ادھر جانا ہے اب holes کے لئے تو دیپلیشن لیئر کھڑی ہوئی ہے flow کیسے ہوگا تو اس میں یہ ہوگا جب آپ یہاں سے external field لگائیں گے یا external source تو اس سے دو happening ایک ساتھ ہوگی وہ دیکھیں کیسے اس میں دو happening کچھ اس طریقے سے کہ ایک تو اس کو لگاتے ہی یہ positive ہو جائے گا یہ positive ہو جائے اور یہ positive ہوگا تو اسے repulsion دے گا یا اسے high potential پہ دے گا positive ہوتے اسے high potential پہ دیا high potential کے مطلب ہے کہ اس پاس extra energy تو extra thrust ملا repulsion ملا extra thrust ملا تو اس میں یہ ability آجائے گی کہ دیپلیشن layer کو cross کر جائے یہ کام electron کے ساتھ ہوگا یہاں پہ اس طرف کہ ادھر negative ملنے سے یہاں سے repulsion تو یہاں سے repulsion ملے گا تو یہ negative ہے نا negative سے high energy ملے جیسے تو یہ بھی high energy میں آئے گا تو یہ بھی اس کے through پاس ہو سکتا ہے اور دوسرا ایک کام اور ہوگا ساتھ کم کر دے گی تو دو happening ایک ساتھ ہو نہیں ہے اس external source لگانے سے ایک تو اس field کا پربھاؤ کم ہو ہو نا پوٹین سیل بیریئر کا ویک ہو نا ایک یہ فائدہ ہو رہا ہے اور دوسری بات ایک سٹرا thrust مل لائن سو کو تو یہ دونوں مل کے اچھا flow کروا دیتے ہیں ادھر سے تو دیکھیں کیسے ہو گا تو یہ switch connect کریں گے ہم لو دیکھیں یہ دیکھیں یہ پربھاؤ دیکھیں اس میں دھیان دیجئے گا پھر سے دکھاتا ہوں یہ دھیان دیں جب یہ لگائیں گے تو یہ دیپلیشن لیئر ویک پڑے گی ٹھیک ہے ویک پڑے گی تو پڑھنے لگائی یہ ویک پڑھا یہ دیکھیں فلو شروع ہو گیا اب فلو ہوا تو ایک چیز اور دیکھیں یہاں پہ یہ فیلڈ جو دیکھ رہی تھی جو باہر سے ہم لگائی وہ deduct ہوئی ہے یہ دیکھیں e دونوں تھوڑی تھوڑی سی رہتی ہے کیسے ہم نے کرنٹ اس میں نہیں دیکھتی ہے لیکن ہوا کیا کہ جیسی آپ نے switch کرنٹ کیا آپ نے diffusion کرنٹ کو سپورٹ کر دیا سپورٹ کرنے سے ہوا ہے دیکھیں ایک دم سی یہ ویکٹر بڑھ گیا لیکن آپ یہ بتاؤ drift کرنٹ پہ پر پر کیوں نہیں پڑھا کیونکہ drift کرنٹ جو ہے وہ اندر ڈیپلیسن لیئر کے بانڈ بریک ہونے سے بن رہی تھی وہ ایسی ہوتا رہے گا وہ تھوڑی بوت رہے گی وہ کوئی باہر کے سور سے مطلب نہیں ہے اس کا باہر کے سور سے مطلب نہیں ہے اس کا وہ تو اندر ایک نیچرل طریقے سے دو چار بانڈ ٹوٹ رہتے اس سے یہ create ہو رہا تھا تو یہ ایسی بنی رہتی ہے اچھا اتنی کم ہوتی ہے یہ کہ اس کا پروہ دیکھتا نہیں ہے تو سارا پروہ اس کا دیکھے گا تو net current کدھر دیکھے گی diffusion کے current دیکھے گی یہ ایسے flow ہونے لگتی current circuit میں تو یہ valve open ہو گیا ہے اس کا یہ ہوئی ہے یہ دیکھیں کہ یہ field کم ہو جانے سے یہ دیپلیسن لیئر ویک پڑ گئی اور یہ diffusion شروع ہو گیا diffusion current defined ہو گئی diffusion بڑھ گئی current drift جو ہے وہ constant بنی رہے گی تھوڑی سی تو اس کا پروہ نکلیس بل رہے گا تو اس طریقے سے valve ایک طرف سے open ہو گیا اسی کو بولتے forward basing اسی کو بولتے forward basing اچھا اس میں جو باتیں آ رہی ہیں تھوڑی بہت وہ یہی ہے کہ forward basing کا کیا مطلب less resistance اچھا flow ہونے کا مطلب ہے resistance کم ہو گیا تو forward basing میں pn junction low resistance کا کام کرتا کیونک conductivity دیتا نا high تو low resistance ہو گیا ٹھیک ہے باقی بات ہیں تو یہ سپسٹ ہے یہاں پہ اور یہ بات دیکھیں دھیان نہیں جائے گا یہاں statement ایک لکھ کے آرہا ہے کہ پہچانا کیسے جائے کہ کوئی circuit دیا forward basing کا ہے تو دھیان دی جائے forward basing پہچان یہ طریقہ ہے جو source لگاتے ہیں اس کا positive positive سے اور negative negative سے اگر ایسے جڑا ہوا اس کا high potential آئن کی positive positive سے جڑ دو negative negative سے تو یہ forward basing کا case بن جاتا ہے ایسے یاد کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ جو statement آرہ اس میں یہ ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو باہر سے field آپ نے لگائی یہ depletion layer کی field کو oppose کرنے والی field ہوتی ہے اس لئے depletion layer کا پربھاؤ کم ہو جاتا ہے یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے if we increase the applied voltage significantly اگر ہم applied voltage کو بڑھائیں تو the barrier width will be reduced and therefore the diffusion current increases جیسے ہم اسے بڑھاتے جائیں گے ویسے ویسے یہ چکی barrier اور weak پڑھتا جائے گا تو current بہت تیجی سے بڑھتی چلی جائے گے مطلب valve کا open ہو نا ہی سے بولتا ہے یہ valve ایک طرف سے open ہو گیا یہ بولتا ہے ٹھیک ہے تو اسے neglect کر دیتے ڈیفٹ current ویسے میکرو ampere اس کی unit چل لئی اس کی mili ampere چل لئی یہ دیکھیں small potential barrier اب دیکھ رو اگر barrier بناؤ گئے تو وہ بھی small ہو جائے گا نا یہ تو field کم ہو گئی barrier بھی کم اصل میں اس کو دکھانے کی طریقے ہوتے کبھی examiner depletion layer width دکھا دیتا ہے کبھی barrier چھوٹا barrier ہو گیا layer میں بنے گا اگر width بڑی ہو جائے تو barrier بڑھ جائے گا اس سے بھی پتہ جلتا ہے ضروری بات circuit میں circuit میں اس revenue کیسے کرتے ہیں یہ دیکھ ہوتا ہے circuit میں یہ کیسے بنایا جاتا ہے دیکھیں یہ اصل میں جو arrow ہے اس direction کو show کرتا جس میں valve open ہوتا ہے مطلب current کو allow کرتا ہے تو یہ valve open تب ہی ہوگا جب آپ اس طرف high potential دوگے low potential دیکھ اس طرف high either low اچھا یہ بھی آپ دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے جیسے arrow ایدھر بنا دیا گیا تو ہم current باہر سے دیتے ہیں تو ہم current کو کیسے دینا چاہتے ہیں اس allow کروانا چاہتے ہیں یا نہیں تو جو current اس کی direction میں چل دیا رو کہ وہ اس allow کر دے گا اور جو الٹی جائے گی اس allow نہیں کرے گا تو ہمیں اگر اس ہی کی direction میں current کو چلانا ہے تو ایدھر potential کیا دینا پڑے گا high yes تو جو ہماری current direction ہے اس کے لئے جو ہم نے potential دیا high اور low اگر وہ support کر دیتا ہے پین junction تو وہ forward بائزنگ ہوگئی تو یہ high اور low potential سے پتہ جلتا ہے یہ forward بائزنگ کیونکہ current کی direction high سے low کی طرف ہوگی اور arrow اسے support کر رہا تو یہ circuits میں ہم لوگ دکھاتے ہیں اسے اس کی جگہ circuit میں ایسے دکھائیں گے reverse بائزنگ دیکھیں reverse بائزنگ میں دیکھیں یہاں پہ آپ پتہ چلے گا کہ source ہم لوگ نے دیکھیں یہ allow کرتا ہے کہ نہیں ہے نا اگر یہ wall ہے تو allow نہیں کرنا چھئے تو ہوگا کیا اب کی بار جرہ happening آپ دیکھو میں بنا رہا ہوں یہاں پہ آپ خود سوچھنے اکوسیس کرو کیسے ہوا کیا ہوا ہے اب یہ دیکھو یہ آپ کی بار آدھیان دو آپ کی بار جو ہے جب یہ field آپ نے لگائی تو جو باہر سے جو source لگا رہے اسے field create ہوئی اس کی direction either positive اس طرف negative feel either لگ گئی تو یہ feel to is support کرنے لگ س support کرے گی تو دیپلیسن لیئر تو اس کی thickness بڑھ گئی ہے تو یہ اور strong ہو گیا اور strong ہونے سے ہوا کیا ہے آپ دیکھیں کہ strong ہونے سے diffusion current کو تو ایک دم خدم کر دیا اس نے لگ بگ نگلیز بل دیکھیں diffusion current پر کیا فرماؤ diffusion current تو اسی سے defined ہوتی تھے آپ نے جب weak کیا تو یہ بڑھ گیا اور آپ نے جب اس strong کیا تو جو تھی یہاں پہ تھوڑی بہت وہ اور کم ہو جائے گی diffusion current ہے نا تو کیا ہوگا اگر ہم drift current کی بات current لیکن آپ اسے neglect کرو مطلب آپ یہ سمجھ لو کہ current flow ہی نہیں کر رہی تو ہوا کیا ہے کہ diffusion current سے basically wall کو define کیا رہا ہے دیکھا جائے تو diffusion کو اگر allow کر رہا ہے بڑھا دے رہا ہے تو ایک طرف flow دے دیا دوسری طرف سے diffusion کو allow نہیں کیا deflation layer strong ہو گئی تو wall تو بن گئے اور اس میں سارا کھیل باہر کے source کا ہے تو اس طریقے سے use کر رہے تو اس کو بولتے reverse basing میں پین junction کو لگایا کیسے جوڑتے ہیں پہچان کیسے ہوگی کہ cell کا جو source ہے اس کا positive negative سے الٹا جوڑ دیا پاسٹیو کو negative سے اور negative کو پاسٹیو سے یہ reverse basing ہوگی ٹھیک ہے ہائی ریجیسٹنس ہو جاتا اس میں junction کا ریجیسٹنس ہائی چلا جائے گا اس کا ٹھیک ہے اور direction of applied field is same as the direction of barrier field یہ دیکھی رہا ہے آپ کو ہے na as a result the barrier height increases barrier height increases and the depletion region widens یہ depletion layer جو wide ہو گئی اور effective ہو گئی چھوڑی ہو گئی depletion layer اور یہاں پہ ہم ابھی دکھاتے ہیں یہ potential barrier تو دیکھیں بڑھ جائے گئی پورے اس میں دکھاؤ گا نا field میں تو barrier بڑھ جائے تو symbol دیکھیں یہ دیکھیں ultra potential لگا دیگا اب low اور high کر دیں تو ہم باہر سے source لگا ہے اس میں current کھر سے بھیجنا چاہتے ہیں ادھر high سے low کی طرف تو ایسے current بھیجنا چاہتے ہیں لگن ultra پڑ گیا تو allow نہیں کرے گا تو اس potential کو دیکھ کے پتہ جلتا ہے یہ کس بائزنگ میں لگا ہوا ہے symbol تو اس میں دکھانے کے تین طریقے ہوگا exam لگ جیسے کبھی پہچان کر لگتے ہیں تو کبھی اس symbol سے دکھاتے ہیں کبھی barrier بنا دیں گے تو پوچھیں گے بتائیں کون سی بائزنگ ہے اور کبھی depletion layer بنا دیتے ہیں تو اس پتہ جلتا ہے question دیکھیں forward bias diodes کیسے پتہ جلتا دیکھیں چلیں ایک ایک کو چیک کرتے ہیں جیسے مال نے اس کو لے تو direction تو یہ ہے مطلب یہ current اس طرف کا arrow ہے اس طرف کا allow کرتا ہے دھیان دی جائے گا یہ minus 4 ہے minus 3 ہے high potential ہو گیا تو external source زریعے ہم ادھر high potential دے رہے یہ low potential ہے تو current ادھر بھیجنا چاہتے ہیں یہ نہیں allow کرے گا الٹا پڑ گیا تو یہ reverse basing ہو گیا یہ high potential ہے 3 سے 5 زیادہ ہو گیا تو current ادھر سے جانا چاہتی ہے لیکن یہ opposite پڑ جا رہا ہے reverse basing ہے اس کو چیک کریں یہ high potential plus twice volt minus 2 volt سے زیادہ ہو گیا تو وہ بات ہو گئی یہ reverse basing ہو گئی current ادھر سے جانا چاہتے ہیں روک رہا ہے لیکن اسے دیکھیں zero potential اور minus 2 میں compare کریں تو minus 2 کم ہو گیا zero سے ادھر اس بار d والے option میں ادھر یہ جو forward reverse basing ہم نے دیکھی اس کو graphical دیکھیں graph کا بڑا مہت ہوتا ہے یہاں دیکھیں جرہ تو اس میں graph جو دکھائے جا رہا ہے اس میں دھیان دیجئے گا یہ current ہے جو اس junction کے through جو valve ہے اس کے through جو current pass ہو رہی ہے اس کے بھی سمیہ یہ vertical axis اور یہ external جو potential آپ نے دیا ہے اسے forward reverse basing کے لئے اس کا graph تو اس میں دیکھیں اس میں graph جو آتا ہے یہ forward basing کا graph جو اس طرف آئے گا اس first quadrant میں کیوں کیونکہ اس سمیہ جو potential ہوگا وہ positive لیا جائے کیونکہ forward basing کا ہے اس طرف positive لیا جا رہا ہے اور current بھی جو دیساد ہوگی اس میں diffusion current ملے گی اس ہی result ملے گا وہ بھی positive تو first coordinate بنتا ہے یہ graph تو آپ دھیان دو potential بڑھانے کے ساتھ current کا بڑھنا current بہت تیجی سے یہاں سے current بننی شروع ہی ہے وہ تھوڑا سے دور ہے جانتا ہو یہ کیا مطلب ہوا یہاں پہ potential جو defined ہوتا اسے بولتے ہیں threshold voltage threshold voltage کا کیا مطلب ہے کی the voltage at which the valve opens یاد کریں وہ mechanical valve اس میں آپ کو میں دو تین طریقے کے conditions جو دکھائی تھی ایک valve ایسا تھا تو بڑی آسانی سے open ہو جا رہا تھا اس میں ضروری تھا کہ ایدھر سے high pressure دینا تھا اس pipe میں پیسر 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 اگر آپ بڑھاؤ گئے تو valve پیسر اگر دبول سپرنگ لگ گئی تو اور پیسر بڑھانا پڑے گا تو electronic circuit میں ایک requirement ہوتی ہے کہ valve کو open کرنا ہے تو کیا کوئی certain voltage پہ یا easily open ہونے والا یہ requirement ہوتی ہے تو اس circuit کی requirement ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے valve جو ہے ہم open کرنا چاہتے low potential پہ یا high potential پہ وہ valve کی strength ہوتی ہے تو وہ بھی انتظام ہوتا ہے وہ پورا انتظام ہے کہ کیسے بنے گا تو اس میں یہ جو threshold voltage ہے یہ اسی بات کو بتا رہا ہے کہ کس voltage سے valve open ہوگا جہاں سے valve open ہوا وہی سے current ملنی شروع ہو ہوئی اس سے پہلے کہا current ہے تو اس valve جو ہوتا آسانی سے open ہو جاتا ہے تو وہ strength ہے valve کا اس کو یہ show کرتا ہے اس کے بعد جب valve open ہوا تو بہت تیجی سے potential بڑھاؤ بہت تیجی سے flow بڑھائے گا کنڈکٹیوٹی ہائی ہو جائے گی کافی تو at voltage V0 threshold voltage knee point v سے بولتے to high forward basing the diffusion current increases very rapidly that is diode conducts easily above V0 کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ potential پہ دینا شروع کریں تو depletion layer weak پڑھنے لگی کیونکہ جو field لگائی تھی opposite لگائی ایک سمیہ ایسا بھی آسکتا ہے جب depletion layer ہی ختم ہو جائے جب depletion layer ختم ہو جائے گی تو اس میں بہت high flow ہو جائے گا تو والب جب open ہوتا نا تو وہ لگ بھگ ثریس hold سے تھوڑا سا آگے پورا open ہو جاتا ہے اس ہی 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 کنڈکٹنگ ہو جائے گا dynamic resistance of PN junction R equal to dv by di non omic دیکھیں یہ بھی یاد کریں یہ بھی بتایا گیا تھا آپ circuit میں جب بھی circuit میں آپ کو device لگ آتے تو اس کا resistance ہوتا ہے اگر اس کا resistance آپ اپنا ہے تو اس کا vi graph کھیجو تو vi graph اگر v vertical ہے اور i horizontal ہے تو اس کا slope ہوتا تھا وہ resistance ہوتا سے بولیں گے کرو رہا ہے دوسری بات جو بھی non omic resistance ہوتا ہے اس کی value لگاتار بدل رہی ہوتی ہے کیوں slope بدل رہا ہے اس لئے value بدل لیے تو ایسے resistance کو جس کی value circuit میں بدل لیے ہو اس dynamic resistance بولتا ہے non omic resistance کو dynamic resistance بھی بول دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور dynamic resistance کا جو symbol ہوتا ہے notations جو ہوتا ہے وہ capital r نہیں وہ small r سے لکھا جاتا ہے ایسے to small r لکھا جا رہی dynamic resistance ہو گیا non omic ہو گیا کون سا diode کا جو بھی resistance ہو گا اسے find کیسے کریں گے تو resistance find کرنے کا potential کو current سے divide کر گے اب بات یہ آرہی کی potential current سے divide کرنے مطلب کی اگر v i graph ہوتا تو اس کا slope ہو جاتا ہی dv by d i تو یہاں بھی آپ slope سے نکال سکتے بس فرق اتنا ہے اچھا dv by d i کیوں کرنا پڑا کیونکہ curve ہے نا curve کی equation ہوگی v is function of i to us can differentiate کر دو i to slope آ جائے گا slope آ تو resistance آ جائے گا اس لیے لکھا ہے کہ man نے کبھی curve کی equation دے دی انہوں نے اس graph کی تو آپ سے پوچھا جائے dynamic resistance بتاؤ تو آپ differentiate کر کے نکال لینا اس سے لیکن فیلال جاننے کے لئے یہ ہے کہ اگر اس graph سے slope کی بات کریں گے تو اس slope کا ulta یہ i vertical پہ تو d i by dv اس slope ہوگا اس slope کا ulta جو ہوگا وہ resistance کو دے گا مطلب slope اگر بڑھ رہا ہے تو resistance نہیں بڑھ رہا ہے resistance گھٹ رہا یعنی conductivity بڑھ رہی ہے یہ slope بڑھ گیا نا وہ تیجی سے تو وہ ہائی کنڈکٹیویٹی ہوگا اس کے slope یہ بڑھ بڑھ نے کا مطلب resistance کا گھٹ نا ھائی بی گراف ہے نا اس لیے ٹھیک ہے اوکے یہ ہوا forward بائزنگ میں ریورز بائزنگ میں گراف کیسا ہوگا اب دھیان کرو ریورز بائزنگ میں کیا ہوتا ہے بھائی ایک الٹی کرنٹ ڈیفیوزن نہیں ہوگی ہے نا وہ بہتی رہتی ایک ایسے drift کے form ہے نا وہ ہمیشہ create ہوتی رہتی ہے اب آپ یہ بتاؤ کہ یہ کرنٹ دکھائی جا رہی ہے یہ سیدھی کرنٹ ہے یعنی پوسٹیو دیریکشن کیسے آئی والا دیکھو ایکسس یہ پوسٹیو وولٹیس تک یہاں سے آگے تو آپ کرنٹ مل لہی تھی وال open ہو گیا تھا لیکن یہاں تو وال بند ہو گیا نا تو بند وال میں کون سی کرنٹ ملتی رہتی ہے وہ تھوڑی سی کون سی drift کرنٹ تو کدھر ہوگی نگیٹیو ہوگی تو اگر آپ نگیٹیو سائیڈ کیوں ہمیشہ آپ دیکھو چاہے ہم کیسے بھی کر رہے تھے اس میں وہ potential بدل لے تھے اس کا پروہ جو ہے دیفٹ کرنٹ پر نہیں آ رہا تھا کیونکہ دیفٹ کرنٹ جو ہے اس سے پہ آکے جو ایک دم سے یہ ڈریفٹ کرنٹ کا بڑھنا دکھایا گیا ہے یہ position جو ہوتی ہے اسے بولتے ہیں reverse بائزنگ میں breakdown ہونا diode کا اب یہ diode کا breakdown ہونا یہ کیا ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ ابھی discussion کا بھی سے نہیں ہے جب ہم GINA diode پڑھ ڈیوڈ کیا ہوتا ہے لیکن فیل آپ جان لیں کہ یہ position breakdown کی ہوتی ہے breakdown کے باد ریورس بائزنگ 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 جاتا ہے ایک دم گراف کا ورڈیکل ہونے کا مطلب یہ سپر کنڈکٹنگ جیسا behave کرنے لگتا ہے ادھر یہ conductor بن رہا ہے اچھا conductor لیکن ریورس بائزنگ میں ایک سپر کنڈکٹیوٹی دیتا ہے اس کی بہت بڑی اوپیو گتا ہے لیکن وہ زینر ڈیوڈ بنائیں گے تو اس میں یہ discuss کیا جائے لیکن ابھی discussion کا بھی سے ادھر چل لائے جو semi conductors ہوتے ہیں جن سے wall بنائی جاتا ہے ان کا comparison دکھا رہے خاص طور سے silicon اور german اور ایک ideal diode تو اس میں یہ ہوتا ہے دیکھیں یہ ideal diode ہے اس کا graph ہے forward وائزنگ کا تو ideal diode میں V0 zero لیا جاتا ہے کیوں zero potential پہ ہی open ہو جائے گا جو diode بنا valve germanium diode جو ہوتا ہے اس کا V0 threshold potential 0.3 volt ہوتا ہے مطلب یہ ہوا کہ یہ valve تب open ہوگا circuit میں جب کم سے کم اتنا potential اسے ملے مطلب جو external source آپ لگاؤ گئے assure کر لینا کہ external 0.3 volt سے زیادہ ہونا چاہیے valve open ہی جائے کیونکہ 0.3 volt پہ open ہوتا ہے اس سے کم مط دی جب آپ نے دیا تو open ہو گیا forward wising of course open ہو گیا لیکن یہ تھوڑے potential open ہوئنے کے لیے اپنے پاس رکھے گا use کرے گا تو circuit کو جتنا potential ملے گا وہ 10 نہیں ملے گا 0.3 گھٹا دیں گے تو 9.7 بچانا اس سے باقی circuit چلے گا اس میں اور بھی devices لگے ہوں گے ideal diode اگر لگتا ہے تو potential نہیں لیتا حالان کہ ideal diode ہوتے نہیں لیکن question بنانے میں بنا دیتے ہیں جیسے مل نے circuit بنا ہوا ہے اس میں diode کا نام نہیں لکھا potential نہیں لکھا تو آپ اسے ideal مال لیں نہیں اگر نام دے دیا یا potential دیا تو آپ جان جاؤگے تو germanium ہو گیا ایک اور silicon silicon اور زیادہ strength والا valve ہوتا ہے وہ 0.7 volt پہ open ہوتا ہے ہے نا یہ دیکھو silicon اس کا threshold potential 0.7 volt ہے دیکھو 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 آگئے دیکھو find current from cell in following circuits یہ جو circuits دیکھ رہے ہیں اس میں cell سے current flow کر رہی ہے اس ے find کرنا کوئی دکت نہیں ہے ہم لوگ کرچا اصلہ جانتے ہیں اور circuit کو solve کرنا بھی جانتے ہیں پس ایک بات دھیان دیں نہیں اس میں جو diode لگا ہے اس میں آپ دیکھنا ہے کہ دائیوٹ current کو allow کر رہا ہے کسی resistance کے through current نہیں گئی تو آپ current نکالنے کے لئے آپ کیا کروگے effective resistance نہیں نکال circuit کا تو مطلئے consideration میں اور یہ decide کرے گا valve جو اس میں لگا ہے تو آپ دیکھو یہ جیسے پہلا circuit اٹھاتے ہم یہاں پہ تو اس میں فسٹ ہے کہ یہاں سے current جائے گی تو یہاں تو یہاں current اپنی مل جائے گی لیکن جب current یہاں پہ پہ تو یہ جب جو رہا وہ ان سے اور ان سے بن کے آئے دونوں parallel ہو گئے simple circuit اس سے نکال لگ تو یہ کرنٹ ہم دکھا رہے ہیں main current آئی تو یہ current i2 جو ہے وہ flow ہو گئی کیونکہ اس نے allow کر دیا اس میں current جان نہیں پائے گی اس لئے پوری i2 current چلی گئی ادھر اس میں current جان نہیں رہی ہے ایک i1 current اس کے through جائے گیا مطلب یہ ہوا کہ یہ resistance میں current جائی اس دونوں آپ استعمال کرو effective resistance کیا لکھو گئے آپ یہ دونوں parallel ہیں تو parallel ہیں تو یہ 2 into 3 by 2 plus 3 parallel ہو گیا تو یہ ہو گیا 6 by 5 kilo ohm دیان دیجئے گا kilo ohm ہے current اگر آپ نکال لیں تو 12 volt upon 6 by 5 kilo ohm ایسی رہنے تے unit یہ ہم بتا چکے ہیں آپ کو پہلے بھی voltage کو kilo ohm سے divide کر تو mili ampere میں result آئے گا تو یہ سے mili ampere نکال سکتے ہیں ایسے calculate کریں گے یہ 10 mili ampere اگر ampere میں دیتا ہے تو آپ پھر اسے 10 do bar minus 3 solve multiply کر دیں ایسی ٹھیک ہے یہ main current آگئی circuit آپ بتائیں اس میں کیا ہوگا یہ current یہاں سے جائے گی تو کیا ہوگا بتائیں یہ current یہاں سے آئے گی گئے تو یہ short circuit کر دیں conductor ہو گیا نا وہی آپ سمجھ دیں کہ ایک resistance کے parallel میں آپ نے conductor لگا دیا تو اس کی short circuit ریڈنگ ہوگئی تو current جب جائے گی تو اس طرف جانی نہیں ہے ادھر سے ہوتے ہوئے اس resistance کے through نکلے گی تو اس کا مطلب circuit میں صرف ایک resistance use ہو پایا یہ ہوا نہیں ہوتا کیا ہے کہ circuit circuit کا فائدہ ہے اب اس میں اگر مال نے اس کا up چاہتے ہو تو آپ اس polarity کو بدل دو polarity کو بدل دو گے آپ کو resistance نکالنا نہیں پڑے جیسے ہوتا کیا ہم کبھی circuit میں resistance چاہتے کبھی نہیں چاہتے کوئی سا تو یہ diode decide کر دیتا آپ ادھر سے polarity کر دیں گے تو یہ resistance استعمال نہیں ہو پائے گا short circuit ہو جائے گی اور polarity ادھر پلٹ دیں گے تو current یہاں سے جائے گی تو اس طرف سے جائے گی وہ کیونکہ یہ allow نہیں کرے گا تب short circuit ہو گیا تو پھر اس میں current ہے نہیں تو current کتنا یہ صرف اس resistance کو آپ use کرو تو r effective is 3 kilo ohm then current is 12 upon 3 is 4 mili ampere دیکھیں یہ دیکھیں circuit اس میں دھیان دیجئے گا یہ جو والب استعمال ہو رہے تھے ان کا name نہیں دیا گیا تھا مطلب آپ لے کے چلیں گے اسے ideal تو کوئی potential drop اس کے cross نہیں لیا گیا لگن اب کیا ہوگا آپ name دے دیا یہاں پہ silicon تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ silicon کتنا potential لیتا open ہونے کے لئے 0.7 ٹھیک ہے یاد رکھیے گا اور germanium 0.3 تو یہاں silicon والا جو والب ہے یہ potential لے گا یہاں پہ تو اب current کتنی آئے گی اب آپ دیکھو ہوگا کیا ویسے اگر زمانی آپ کو دیکھنا ہے تو 10 میں یہ potential 0.3 کا لے جائے گا تو اس resistance کو 9.7 ملے گا اس سے current 9 اچھا silicon OK تو یہ 0.7 لے گیا تو 9.3 ملا تو 9.3 ملا تو تو high or low defined ہوا تو یہ 0.7 volt ہو گیا یہ high or low defined اس لئے کرنا ضروری کیونکہ آپ 14 سے جب equation لکھو گے تو ہمیں sign دینا اسے تو 0.7 ہوگی current جب آپ flow کرائیں گے تو یہ دیکھیں یہ کیسے لکھیں گے ادھر شروع جائیں تو 0.7 drop positive then plus i into اور یہ 2 into i kilom میں چل لہا ہے اور یہ minus 10 is equal to 0 یہاں سے i defined ہوا دیکھیں یہ آ جائے گا اپنا calculate ہوگیا 9.3 در ہو گیا تو 4.65 mili ampere mili ampere اسی لئے کیونکہ یہ kilom میں رکھ دیا گیا تھا resistance کو اور یہ volt میں چل لہا تھا اس لئے اپنے آپ آجائے cvc کا question ہے simple question ہے ایک دم in the given figure a diode d is connected to an external resistance are 100 ohm 100 ohm کا resistance ہے and an emf of 3.5 volt یہ external یہ لگایا گیا if the barrier potential developed across the diode is 0.5 volt یہ diode open ہونے کا potential دیا ہوا ہے barrier potential depletion کا تو اس میں diode تو name نہیں دیا لیکن ideal بھی نہیں ہے potential تو یہ 0.5 drop ہو جائے گا یہ تو ہو گیا 0.5 drop ہوا تو 3 بچا اور یہ 100 ohm ہے تو current آپ نکال لو mealy ampere current پوچھ رہے تو اس میں یہ ہو جائے گا کریں تو 10 to power یہ 1000 سے اور multiply کر دو گے 10 to power 3 سے ہے نا تو یہ آجائے گا 30 million neet کا question ہے last time کا simple سا question ہے کہ consider the junction diode as ideal یہ ideal diode ہے اس کا potential نہیں لگ گے the value of current flowing through a b is a se a b چلے جائے current assume کر لیں ادھر سے ادھر اور a se b چلے جائے یہ high potential ہے اور یہ low پڑھ ایک چیز ضرور دھیان دی جائے کبھی examiner کیا کرتا confuse کروانے کے لئے اس میں یہ پہ low potential دے دیا ہے high تو اسے solve مت کرنے لگیے گا تو اسے solve کرنے جورت نہیں ہے اس لئے کیونکہ وہ الٹا ہو گیا نا reverse بائزنگ تو current جائے گی نہیں answer zero ہو جائے گا اس case میں لیکن اس میں یہ جرور چیک کر لی جائے گا کہ forward وائزنگ ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو zero current کر دی نہیں تو یہ high potential تو current تو ادھر سے جائے گی اور یہ support بھی کرے گا تو ایسے کریں آپ اس solve اس میں current بنا دیں اور پھر لگ دیں کرچاف minus vb va minus vb is equal to i into 1 یہ kilo ohm ہے تو یہاں سے آگیا یہ 10 آجائے گا یہ ہے تو i is equal to 10 آگیا 10 کیا آگیا یہ milli ampere تو i is 10 milli ampere اور اگر مال نے ampere میں دیا ہے تو اسے convert کر ہے بہت آسان questions ہوتے ہیں اس میں numerical کلسا کروں گے circuit میں آپ چونکہ گرچاؤ سلا آپ نے پڑھ لیا نا تو بہت آسان کر دیتا ہے find current through circuits and potential v naught in following circuits یہ circuits ہیں اس میں ہمیں دو بات find کرنی ہیں ایک current find کرنا دوسرا یہ point potential is point کا جیسے اس میں بھی potential v not current current چلیں اس کو اٹھاتے ہیں پہلے circuit کو تو آپ پہلے چیک کر لی جائے یہ high potential ہے یہ low potential ہے current ادھر سیدھر جائے گی یہ دونوں allow کریں گے اگر اس میں ایک ڈائیوڈ الٹا لگا دیا جائے گا تو کوشش مت کی جائے گا مال جیسے یہ سیدھا لگائے الٹا تو کام خدم ہو گیا current zero ہو گئی ہے نا اسے find نہیں کرنا لیکن یہاں دونوں support کر رہے تو current آئے گی تو find کریں اس میں current تو current جو ہے ایسے a or b name دی دی ہے ان کو تیک یہ current ایسے flow کر گئی ایسے b اب لکھنا شروع کر دیں تو 7 0.7 ٹھیک تو v a minus v b یہ سے بھی جا رہے کیسے ہوگا بھائی یہ 0.7 ہے نا 0.7 ہو گیا 2 into i then 0.3 then 3 into i ٹھیک ہے نا اب اس میں رکھ رہے v v v 11 ہے اور v 0 ہو جائے گا ہر دن ہے وہاں پہ ٹھیک تو یہ ہو گیا آئی آگیا یہ 1 ادھر آئے گا تو یہ 10 ہو جائے گا تو i is 2 mili amp ٹھیک ہے اچھا اب current پتہ جال گئی اب آپ کو یہ v 0 پہ potential بتانا ہے تو اس کو ایک name دی دیں c اور c سے b چلے جائیں یا c سے a جیسے بھی جانا ہو یہاں پہ جائیں یہ آسان رہے گا تو c سے b چلے جائیں تو یہ vc minus vb اس current ایسے جاری تو 3 into i اب b جو ہے vb 0 ہے تو آپ اسے 0 رکھ دو ہے نا اور یہ vc v0 ہے تو یہاں سے آپ دیکھو 3 into 2 ٹھیک i نکال چکے ہیں کتنا 2 mili ام پیر تو آپ یہاں پہ رکھ دیکھیں 3 کس کل ام میں چل لائے تو کل ام اور mili ام پیر unit ایسی آپ use کرو یہ کل ام ہے م اپنے آپ یہ volt میں آئے گا تو 6 و و پیرل لگ دیا گیا اب دھیان دیں current یہاں سے یہاں تک جانی ہے نا اب current جب یہاں سے high potential ہے یہ low تو hurting ہے تو current یہاں سے ضرور تو ہوگی اب یہ allow بھی کریں گے دونوں لیکن بات یہ اٹھتی ہے کہ current جب ہم یہاں ہوتا ہوتا کیا ہے صرف ایک valve استعمال ہوگا اس کا قررن یہ ہے کہ جب دو valve آپ ایسے parallel لگا دو گئے تو آپ کیا imagine کرتے ہو کیا high strength والے میں سے current جائے گی کیا flow جیسے مال نے water کئی آپ دیکھ لو water اس pipeline میں اس چل لائے بٹنا چاہتا ہے اب ایک valve وہاں پہ weak لگا ہوا ہے پہلے کون open ہو جائے گا ویک اور weak ہوگا تو flow ترنت درد سے نکل جائے اسے open ہونے کا موقع ہی نہیں ملے گا جہاں valve ہلکا پڑا اس طرح سے flow پورا ہو جائے گا کیون conducting ہو جاتا ہے نا high conducting تو پورے وہ flow کو لے جائے گا یہ پہلے open ہو گیا تو دوسرے موقع ہی نہیں ملے گا تو ہوگا کیا ہے کہ اس میں صرف وہ valve use ہوگا جو low strength کا ہے تو اس میں کیا کریں گے اس کو نہیں اس کو open کیجئے germanium ٹھیک ہے تو یہ 0.7 ہے 0.3 تو اس کو نہیں استعمال کرنا کرنٹ کو آپ کو ادھر سے flow کرا دینا weak valve گے through تو کرنٹ ایسے flow کر جائے گی دیکھیں since the germanium valve opens easily due to its less value of threshold potential then SI valve has the flow of current takes place through the germanium valve only یہ لکھا ہو ہے اس پس لکھا ہو ہے اب current ایسے flow کرا دو دیکھو اب ہو جائے گا اس کو لینا ہی نہیں اب چلیں یہاں سے name دیتے ہیں a یہ b ہوگا c ہو جائے a سے b چلے جائے تو v a minus v b کیا لکھا جائے ایسے چلیں گے v a joh 10 v b 0 0 0 0 and i 9.7 m current ہو گئی اور potential کے بات کریں گے اس کا c سے b چلے جائے تو وہ ہے c سے b تو 1 into 1 آگ آئی ہے ٹھیک ہے current وہ نکال لی 9.7 یہ رکھ دیا تو potential 9.7 volt اس کا تو سرکٹ مسکل نہیں اس لی سال بجائیں گے